موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ کاکہ خیل کون ہے یہ کہاں سے آئے ہیں کیا یہ پتھان قبیلہ ہے یا یہ باہر سے کوئی مائیگریٹڈ قبیلہ ہے اور یہ قبیلہ آج کل کہاں آباد ہے اور ان کی تاریخ کیا ہے یہ ایسے سوالات ہیں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور میرہ چونکہ خود اس قبیلے سے تعلق ہے تو ہمارے پاس جو شجریں موجود ہیں یا جو ہمیں اپنے بڑوں نے جو تاریخ بتائی ہے یا جن مزارات کا میں نے خود وزٹ کیا ہے تو کچھ تاریخی بنیاد پر اور کچھ شجرہ ہے اس کی بنیاد پر اس سوالات کے جوابات ہم یہاں پر دینا کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے کاکہ خیل کون ہے تو جیسا کہ لفظ سے ظاہر ہے کہ کاکہ خیل جو ہیں یہ مشہور معروف ولی اللہ حضرت شیخ رحمکار کاکہ صاحب کی اولاد ہیں حضرت کاکہ صاحب پر کون ہیں تو حضرت کاکہ صاحب جو ہیں وہ ان کا اپنا اصلی نام سید کستیر گلتا یہ ایک مشہور معروف ولی اللہ تھے جو نوشیرہ سے تقریباً سولہ کلومیٹر دور پہاڑی سلسلے کے اندر آباد ہیں اور ان کا اصلی نام سید کستیر گلتا لیکن چونکہ یہ پتھان جو روایات ہیں اس کے اندر بڑے کو یا چچا کو یا تایا کو کاکہ کہا جاتا ہے اور پھر چونکہ یہ ایک دینی شخصیت تھے عالم تھے اور صوفی تھے اس وجہ سے جو پتھان قبائل ہیں انہوں نے ان کو کاکہ کے ساتھ صاحب کا لفظ لگا دیا تو اپنے اصلی نام سید کستیر گل کی بجائے یہ شیخ رحمکار حضرت کاکہ صاحب کے نام سے مشہور ہوئے پھر ان کی اولاد جوتی انہوں نے کسی پوائنٹ کے اوپر جا کے کاکہ صاحب کا پہلا لفظ اٹھا کے کاکہ اور ساتھ میں خیل لگا کے اپنی نسبت حضرت شیخ رحمکار کاکہ صاحب کے ساتھ دکھائی ہے تو یہ لفظ بتاتا ہے کہ کاکہ خیل جو لفظ ہے اس کی تاریخ حضرت شیخ رحمکار کاکہ صاحب کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس سے پہلے یہ لفظ آپ کو کتابوں کے اندر کہیں پر نہیں ملے گا اب جو شیخ رحمکار حضرت کاکہ صاحب تھے یہ سن پندرہ سو پچتر میں ان کی پیدائش ہوئی تھی جو کہ اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا اس دور کے اندر اور یہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے نوشیرہ نظامپور مانکی شریف اور ادھر سے جا کے یہ پیچھے کو ہارٹ کے ساتھ یہ فیبرک کنیکٹ ہوتی ہے تو حضرت شیخ رحمکار کاکہ صاحب اور ان کے جو والد تھے اور جن کے جو دادہ تھے جو پردادہ تھے وہ اور لکھردادہ تھے وہ سارے جو ہیں اس پہاڑی سلسلے کے اندر ان کے مزارات ہیں پھر دوسرا سوال کہ پھر ان کو پتھان کیوں سمجھا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ چونکہ میں نے ذکر کیا کہ میرے پشت سے لے کر کاکہ صاحب تک ہمارے تقریباً دس پشتے ہیں بیچ میں پھر کاکہ صاحب سے لے کر سید آدم بابا یہ تقریباً پانچ پشتے آگے جا کر اس پتھان ریجن جو کے پی کے ہے خبر پختنخواہ ادھر آباد تھے اور پھر افغانستان کے اندر آٹھ پشتے جو ہیں وہ ان کاکہ صاحب کے جوابہ و اجداد تھے آٹھ پشتے پھر ان کی افغانستان کے پشین اور خوست کے علاقے میں آباد ہیں تو یہ تقریباً تیس چوبیس پشتے بن جاتی ہیں اور یہ تقریباً سات سو سے آٹھ سو سال کے دورانیہ پر مشتمل یہ دورانیہ بن جاتا ہے یا عرصہ بن جاتا ہے کہ یہ پتھان قبائل کے بیچ رہے ہیں اور ان کو چونکہ پتھان بہت زیادہ اسلام پسند اور دین کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ ہیں تو اس کے یہ اولیاء اللہ جب ان علاقوں کے اندر آئے تو ان کو بڑا ویلکم کیا گیا اور ان لوگوں کے بیچ رہنے لگے اور ان کو بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا تھا تو اس لیے ان کا کلچر ان کی زبان اور ان کے جو باقی روایات ہیں آدات و اتوار وہ تقریباً زیادہ ارسائین اللہ کو میں رہنے کی وجہ سے پتھان قبائل کی طرح دکھنے لگا اور ان کی زبان بھی پرشتو زبان یہ بولتے تھے ایک وجہ یہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو علاقہ ہے نوشیرہ کے سے تقریباً پندرہ سولہ کلومیٹر یا بیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ نظام پور اور یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے اور یہ جو ارد گرد ریجن ہے اس کو خٹک نامہ کہا جاتا ہے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جو خوشال خان خٹک تھے معروف پشتو شائر وہ بھی اس علاقے کے گورنر تھے ایک دور کے اندر اور اکوڑا خٹک کے اندر شاید ان کا مزار ہے اور اکوڑا خٹک کا نام بتا رہا ہے کہ یہ جو خٹک نامہ کی فیبرک کا جو سلسلہ ہے اس کی ایک کڑی ہے اکوڑا خٹک تو خوشال خان خٹک کی جو بیٹی تھی ان کے ساتھ شیخ رحمکار حضرت کاکہ صاحب کے بیٹے تھے شیخ زیاؤدین ان کی شادی ہوئی تھی تو اس لیے جو پھر ان کی اولاد تھی تو ان کا ننیال جو تھا وہ خٹک قبیلہ تھا جو پتھان قبیلہ ہے اور ان کا جو ددیال تھا شیخ زیاؤدین رحمت اللہ علیہ یا شیخ رحمکار حضرت کاکہ صاحب یہ سید تھے تو اس وجہ سے لوگ جو ہے باز اوقات ان کو مکس کر لیتے ہیں کہ شاید یہ پتھان قبیلہ تھا اب یہ ان کا شیخ رحمکار حضرت کاکہ صاحب کا شرج کہاں جا کر ملتا ہے تو حضرت شیخ رحمکار کاکہ صاحب کے جو والد تھے شیخ بہادر بابا تو وہ ابق بابا کے نام سے بھی مشہور ہے اور ان کا یہ بہادر بابا کے نام سے وہ اس لیے معروف ہوئے تھے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی باہر سے کوئی ایکسٹرنل حملاور آئے نوشیرہ کے علاقوں پر قبضہ کرنے یا ایدر حملہ کرنے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہادر بابا جو تھے وہ چونکہ تھے تو صوفی یا بزرگ اور پہاڑوں کے اندر گوشہ نشین ہوتے تھے لیکن جنگ کے وقت انہوں نے ایکسٹرنل جو حملاور ہیں ان کے خلاف جہاد بھی کیا تھا تو اس وجہ سے اور بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا تو اس وجہ سے بہادر بابا کے نام سے مشہور ہو گئے تھے پھر کاکا صاحب کے دادا یا بہادر بابا کے جو والد تھے سید نادر جو کہ مست بابا کے نام سے مشہور تھے وہ بھی ایک بہت بڑے صوفی اور بزرگ تھے اور وہ بھی اسی پہاڑی سلسلے کے اندر کاکا صاحب اور بہادر بابا کے مزار سے تھوڑے سے فاصلے پر پہاڑی سلسلے کے اندر ان کا مزار ہے اور وہاں پر بھی میں نے خود بزات خود جو ہے وہ وزٹ کیا ہے پھر ان کے جو والد صاحب تھے مست بابا یا جو کاکا صاحب کے پر دادا تھے ان کا نام جو ہے وہ سید غالب بابا ہے اور وہ نشیرہ کے علاقے نظام پور کے قریب جو کہ اگین اسی خٹک نامہ کے اندر جو ہے ان کا مزار ہے اور یہی پر انہی علاقوں کے اندر وہ آباد تھے اب جو کاکا صاحب کے لگر دادا تھے یا کاکا خیل قوم جن کو اپنا جدی امجد مانتی ہے یا کاکا سے یہ پاکستان کے اندر جو پہلا ان کا جو دادا ہے جہاں سے ان کی کڑی جا کر ملتی ہے تو وہ آدم بابا ہے سید آدم بابا اور اسی پہاڑی سلسلے کے اندر جو کوہاڑ کے ساتھ جا کر ملتا ہے آگے کربوغہ شریف ایک علاقہ ہے جو کہ ہنگو کا شاید ایک سب ریجن ہے وہاں پر ان کا مزار ہے اور مجھے خود مجھے اس مزار کا جو ہے ویزٹ کرنے کا موقع ملا تھا اور آدم بابا جو تھے یہ خود ادھر آباد نہیں تھے ان کا مزار تو کربوغہ شریف کے اندر ہے لیکن اس لیے یہ تقریبا میرے میرے جنریشن سے لے کے حضرت کاکہ صاحب تک تک گیارہ پشتے بنتی ہیں اور پھر اس سے آگے جا کر پانچ پشتے جو ہیں ان کے مزارات جیسا میں نے ذکر کیا آدم بابا تک آدم بابا کے والد اور پھر آگے جا کر آٹھ پشتے جو ہیں یہ افغانستان کے اندر آباد ہیں شیخ یاسین صاحب سے لے کر سید علی اکبر جو کہ تورمان بابا کے نام سے مشہور تھے ان کے مزارات افغانستان کے اندر واقعہ ہیں اس میں تقریبا اسی سے پچسی فیصد مزارات جو ہیں یہ پشین کے اندر ہے افغانستان کا علاقہ پشین اور جو پندرہ سے بیس فیصد ہیں یہ خوست کے علاقے کے اندر آباد ہیں تو آگے جا کر پھر یہ سلسلہ کہاں جا کر ملتا ہے یہ پھر جو تورمان بابا کے نام سے جو مشہور تھے جو کہ افغانستان کے اندر ہے ان کے والد سید گل جو کہ لکمان بابا کے نام سے معروف تھے ان سے لے کر سید کاف معروف تھے خان بابا کے نام سے ان تک یہ تین جو پشتے ہیں یہ بخارہ کے اندر آباد ہیں اور آپ سب کے علم میں ہے کہ بخارہ جو موجودہ ملک ہے موجودہ نقشے میں جو نیشن سٹیٹ کانسپٹ آیا ہے اس کے بعد یہ بخارہ ازباکستان کے ازباکستان کے اندر آتا ہے تو یہ تین نسلے سید گل بمعروف لکمان بابا اور سید کاف صاحب معروف خان بابا یہ جو ہیں یہ بخارہ کے اندر ہیں پھر بخارہ سے آگے جا کر خان بابا کے جو والد تھے اور پھر دادا تھے تو یہ دو پشتے سید فاتح جو کہ سید الرجال کے نام سے بھی مشہور تھے اور سید خاتم جو کہ سید کاظم کے نام سے مشہور تھے یہ مشہد یا ایران کے اندر ان کے مزارات ہیں اور ان کے کبور وہاں پر موجود ہیں اور پھر آگے جا کر یہ سلسلہ ملتا ہے سید کاظم کے جو والد تھے حضرت سید اسمائیل سے لے کر امام زین العابی دین تک یہ چار پشتے مدینہ منورہ کے اندر اور ان کا مزار بھی اس عرب سرزمین کے اندر ہے اور پھر آگے پھر سب کے علم میں ہے کہ امام زین العابی دین علیہ السلام کے جو والد تھے سید شہدار سید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کا جو مزار ہے وہ پھر کربلا یعنی عراق کے اندر ہے جو کہ پورا عرب ریجن سمجھا جاتا ہے ابھی جیسا میں نے پہلے ذکر کیا ہے ابھی نیشن سٹیٹ کانسپٹ جو آیا ہے سقریباً انیس سو بیس کے بعد تو اس کے بعد جو ملک بنے ہیں چھوٹے چھوٹے پاکستان جس طرح بن گیا افغانستان اور باقی ممالک تو اس کے بعد یہ عراق کے حصے میں آیا کربلا کا جو حصہ ہے تو ادھر ان کا مزار ہے اور پھر اس کے بعد سب تاریخ خود شاہد ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام تھے ان کے والے سید سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جا کر ان کا شجرہ ملتا ہے تو یہ سوال کہ کیا یہ پتھان ہیں یا یہ سید ہیں یہ پوری جو تاریخ ہے یا جو کڑی ہے یہ کڑی کدھر جا کر ملتی ہے ان سب کے مزارات کدھر ہیں اس کے اوپر پوری تاریخ لکھی گئی ہے ہاں کسی پوائنٹ کے اوپر جا کر ادھر مکس کیا گیا ہے ان کو پتھان قبائل کے ساتھ اور اس کی وجوہات کیا ہیں تو وہ وجوہات بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ایک تو یہ چونکہ بچھلے تقریبا ساتھ آٹھ سو سال سے اور چوبیس پشتوں سے ان پشتون سپیکنگ افغانستان خورس پشین اور خیبر پختون فاکر بوغان و شیرہ مانکی شریف کاکہ صاحب نظام پورین علاقوں کے اندر آباد تو اس وجہ سے ان کو بازوکت پتھان قبائل سمجھا جاتا ہے اچھا دوسری بات کہ یہ جو کاکہ خیل لفظ ہے یہ آپ کو حضرت کاکہ صاحب سے پہلے کہیں پر آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا کیونکہ یہ حضرت شیخ رحمکار کاکہ صاحب جو تھے یہ چار سلسلوں کے اندر ولی تھے چشتیا سہروردیا قادریہ اور نقشپندیا اور عویسیہ سلسلہ بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ بنیادیتوں پر یہ عویسیہ سلسلہ سے تھے تو اس لیے لوگوں نے ان کی اولاد نے ایک خاص پوائنٹ کے اوپر جا کر کاکہ صاحب کا پہلا لفظ اٹھایا ہے کاکہ اور اس کے ساتھ خیل لگایا ہے اور اپنی نسبت شیخ رحمکار حضرت کاکہ صاحب کے ساتھ دکھائی ہے اس لیے یہ جو لفظ ہے اس کی تاریخ سن پندرہ سو پچتر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سولہ سو پچاس کے بعد اس کی تاریخ کسی پوائنٹ کے اوپر جا کے شروع ہوئی ہے اور اس سے پہلے آپ کو کاکہ خیل لفظ سید بادر بابا سید مست بابا یا غالب بابا یا ان ادوار میں کسی کتابوں کے اندر یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ اس کی تاریخ تقریبا سن سولہ سو پچاس یا سترہ سو کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس کی تاریخ تقریبا دو ڈائی سو سال پرانی ہے آج کل کا کاخیل خاندان جو ہے ان کی معروف شخصیات کون ہیں جو پچھلے ریسن تاریخ کے اندر گزری ہیں یا جو موجودہ دور کے اندر ابھی حیات ہیں اور اس قوم کی جو ہے عدبی سیاسی مذہبی سماجی حوالے سے کیا کنٹریبیوشنز ہیں ملک کے لیے پاکستان کے لیے اور ان تمام فیلڈز کے اندر اور خاص طور پر جو عدبی اور علمی حوالے سے ان کی کنٹریبیوشنز ہیں خصوصا پشتو عدب کے اندر تو اس کے بارے میں ہم ایک الگ تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے تو امید ہے کہ یہ جو تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں شجرے کی بنیاد پر جو ہمارے پاس موجود ہیں یا جو کتابوں کے اندر یا ان کے جو مزارات ہیں وہ بزاتے خود شاہد ہیں کہ یہ کہاں پر جا کر ان کا شجرہ ملتا ہے یہاں پر ایک اور اہم بات لوگ شاہد یہ سمجھتے ہیں کہ کاکاخل قوم بعض اوقات جب یہ اپنی تاریخ اکسپلین کرتی ہے تو یہ تاثر لوگ اس سے لیتے ہیں کہ شاہد یہ اس کو پراؤڈلی بیان کرتے ہیں کہ شاہد ان کو کسی دوسری اقوام کے اوپر کوئی ڈومیننس یا کوئی فوقیت حاصل ہے تو دیکھیں یہ کوئی اس میں کوئی فوقیت کی بات نہیں یہ صرف ایک ہسٹوریکل مسکنسپشن ہے یا ایک ہسٹوریکل کریکشن ہے جو کہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ شریع طور پر بھی آپ کا جو نصب ہے آپ اس کی بجائے جو ہے دوسرے نصب کے ساتھ اپنے آپ کو کر منصوب کرتے ہیں تو شرن بھی اس کی ممانیت کی گئی ہے تو اس لیے یہ جو ہسٹوریکل کریکشن ہے یا جو تھوڑی سی اس حوالے سے مسکنسپشن ہے یہ صرف اس کو ریموف کرنے کا یا اس کو ایک کریکٹ کرنے کا تاریخی حوالے سے شجروں کی بنیاد پر یا جو ہم نے دیکھا ہے یا جو اپنے بڑوں سے سنا ہے اس کی بنیاد پر یہ کریکشن ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے باقی اس سے بالکل یہ تاثر نہ لیا جائے کہ اس قوم کو دوسری قوم کے اوپر فوقیت حاصل ہے یا دوسری قوموں کو اس قوم کے اوپر فوقیت حاصل ہے اور شریع طور پر یہ بالکل صاف واضح ہے کہ فوقیت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے اور اگر ان اولیاء اللہ کو فوقیت کسی دور کے اندر تھی بھی یا ان کو اگر بڑے عزت و احترام کے ساتھ ٹریٹ بھی کیا گیا تھا تو وہ ان کی دینی خدمات کے حوالے سے تھا اور باقی اس کے پیچھے کسی قومیت کا انصر شامل نہیں تھا تو اس لیے پھر آپ کے ساتھ دوسری قسط کے اندر ہم یہ مزید تفصیلات شیئر کریں